اس سمیں ہماری پردیش شرکار کمبھا آیوجن میں جور سور سے لگی ہے اور نئے نئے بیچاروں کے ساتھ اس دار نئے نئے پریوگ ہو رہے ہیں ہمارے الہاباد وہی جو پریاغ راج ہو گیا ہے ہماری سڑکیں اتنی چوڑی اور شاندر چوراہیں ہو سکتے ہیں ابھی تک تو ہم لوگوں نے کلپنا نہیں کیا تھا لیکن وہ یہ اتھارتھ روپ لے رہا ہے اور خوبصورت سڑکوں اور فلائیوور کا شہر میں ایک جال بیچ رہا ہے جو نیہ سندے لاجباب ہے اس بار کمبھ میلے میں سرکار کی طرف سے جو پریوک کیا جا رہا ہے اس میں وال پینٹنگ جسے میورل گریفٹی یا اور بھی کچھ کہا جاتا ہوگا وہ درشنی اور شاندار ہے جس کو ایک شاندار نام بھی دیا گیا ہے ہم ہمیشہ رنگولی شبد سنتے ہیں جو جمین پر سجایا جاتا ہے خوبصورت دھارمک پرتیکوں کے ساتھ شب چنہوں کے ساتھ شب رنگوں کے ساتھ جسے گھر میں بچیاں مہلائیں گڑھتی ہیں کچھ کچھ مدھونی پینٹنگ جیسے ایک نیا شبد اسثانی کلاکاروں یا پھر کس نے دیا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن تمام جگہوں پر وہ لکھا دکھائی پڑ رہا ہے رنگولی کی طرح ہی ہے وہ گنگولی گنگولی سبد گنگا کو پور کرتا ہے کہ گنگا میں آستھا رکھنے والے کیسے لوگ ہیں کون لوگ ہیں اور جو چترانکن کیا جا رہا ہے وہ گنگا سے سمبندیت ہوئی ہے گنگا گھاٹوں کا ہے شادہ سنتوں کا ہے اسنا نارتھیوں کا ہے گنگا میں آستھا رکھنے والوں کا ہے تو یہ شاندار پینٹنگ بنائی جا رہی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طرح کے ویڈیو بلاگز بھی چل رہا ہے یوٹیوب چل رہا ہے سرکار کی طرف سے اور جتنے بھی سوشل نیٹورک سائٹس ہیں سب پر ایک ساندار پریاس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی کلاس انسکریتی کو کیسے دکھائیں کیسے بتائیں کہ ہم کون ہیں کیا ہیں کیسے ہیں تمام لوگوں کی تمام باتیں ہو سکتی ہیں آپ کی اس میں ہو سکتا آستھانہ ہو آپ پاس احمد بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس طرقے سے دیواروں پر کلاکریتیاں بنائی جا رہی ہیں وہ بہترین اور لاجباب ہو جس میں سمدر منتھن کا درشیانکن ہو یا اسنا نارتھیوں کا ہو یا ہیریٹیز سائٹ جتنی ہیں ان کے درشیانکن ہو سب بہترین اور لاجباب ہے تمام اس میں کلاکار ہیں پوری بھارت کا پرتنی دیتو ہے اور ان کلاکریتیوں میں تمام مورتیاں بنائی جا رہی ہیں جس میں جیسے درگا گڑیش کی جو مورتیاں بنانے والے دیش کے بیبین حصوں میں کلاکار تھے وہ سب آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کو آکار دے رہے ہیں آپ پر الحباد کے ارائل سائیڈ میں جائیے تو پورا مورتیاں کا آکار کھانا چل رہا ہے جس میں خوبصورت مورتیاں آکار لے رہی ہیں اور یہ اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے تمام سالوں میں مونی اے موشیہ جو سمپن ہوا ہے وہ ماغ میلے کے دوران رہا ہوئے یا کمب میلے کے دوران اسی کی ایک فوٹو جرنی ہے کہ کس طریقے سے بھیڑ آتی ہے کس طرح کے لوگ ہیں ان کو دیکھنے دکھانے کا پریاس ہے لیکن اس بار کا جو کمب میلہ ہے اپنے آپ میں شامدار بریحت اور لاجباب ہونے جا رہا ہے اس میں تو کوئی سندہ نہیں ہے کیونکہ جس اسطر پہ تیاری ہو رہی ہے ماغ میلہ چھتر یا سنگم چھتر جسے آپ کہتے ہیں وہ درشنی ہے عدبوت ہے لاجباب ہے جس طرح سے گھاٹوں کا نرمان ہو رہا ہے سچ میں اکلپنی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جنوری سے اگر آپ مارچ تک الحباد میں آ جائیے تو آپ اس سامدار انہوت اسے خود کو جوڑ سکتے ہیں اور اس انہوت کو شبدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اپنے پرانے پل کے بیچ میں جس طرح سے الہباد چھتر یعنی جو کٹیڑ گنج والا حصہ ہے اس طرح جس طرح سے بڑے پیمانے پہ گھاٹ بنایا جا رہے ہیں ابھی تک گنگا یمنا کے کنارے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں گوا کرتی تھی آپ یہاں بھی کوئی بھی دھارمی سانسکرتی کا یوجن کر سکتے ہیں اور آرام سے منچن کر سکتے ہیں پینٹنگ بنا سکتے ہیں کویتائیں لکھ سکتے ہیں بیڈیو بنا سکتے ہیں ہمارے ہاں جو پریاغ چھتر ہے الہباد کا یعنی سنگم چھتر ہے گنگا یمنا کا ملان اسٹھل ہے سنگم ہے اور ادرش سرشتی کی دھارڑا ہے تو ادرش سرشتی اب بیچاروں میں چنتن میں کلابی بیقتی میں بھاؤناوں میں سرشتی بہا کرتی ہیں تو اس سرشتی کی خوج کے لئے آپ آئیے اور اتنا بستار ہے یہاں گنگا یمنا کا جس میں جھونسی فا فا مو دعا تو الہباد کا ہے ہی ارائل چھتر یہ پورا جو چھتر ہے بہت ہی بستریت ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر اپار سمبھاؤں آئیں سوتہ جنہ لے لیتی ہیں آپ کتنا بھی بستار کر سکتے ہیں میلے کا اور کتنا بھی رچ اور گڑھ سکتے ہیں اب آپ کی مرجی ہے کہ آپ کتنا رچنا گڑھنا بنانا چاہتے ہیں ویسے بھی جو پریاغ چھتر ہے الہباد ہے اور پورا اور پسچیم کا جو بھارت کا حصہ اس کے مدھ میں پڑھتا ہے اور جو ہمارا انڈین سٹینڈر ٹائم ہے وہ بھی لگ بھا کہیں سے لیا گیا ہے تو مدھ میں پڑھنے کے کارن سنسکرطی کا سنگم ایک سوہ بھاویک پرکریہ ہے تو اس بار آپ جرور آئیے اور میلے کا درشن کریے میلے کو سمجھئے انبھاؤ کریے آپ کی دھارمی کا آستھا نہ بھی ہو تو بھی آئیے کیونکہ لوگوں کی آستھا کیوں ہے اور کیسے لوگ اس میں جڑتے ہیں یہ جاننے کے لیے میلے کو دیکھنا چاہیے تو آئیے میلے میں آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں مونی ام آشا کی پرانی تصویریں ہیں جسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آگے بھی باتچیت ہوتی رہے گی اور تمام دوسرے طرح کے ویڈیو اور بلاکس بھی چلنا ہے جسے آپ دیکھئے اور میلے کو انبھاؤ کریے شاندار ہے میلہ آئیے تو پھر آؤ چلو پریاغ چلتے ہیں یا پھر وہی ہے چلو پریاغ چلتے ہیں چلو کمبھ چلتے ہیں آستھا کی نگری پریاغ میں آپ کا سواگت ہے آدھیاتمی کی نگری پریاغ میں آپ جرور آئیے جرور آئیے اور کلاس انسکریتی کی سمجھ رکھنا چاہتے ہیں درشن کو کھوجنا چاہتے ہیں اور باجار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آئیے میلے میں اور میلے کو سمجھئے جانئے دیکھئے اور سمجھائیے بھی ہمیں بھی سمجھائیے بتائیے کیا اور کون سے نظر یہ ہو سکتے ہیں اس کے بس یہی ہے دنیوات شکریہ پھر ملتے ہیں کسی اور بیڈیو بلاغ میں بات کرتے ہیں دنیوات دنیوات